اسلام علیکم پیارے بچوں نائنٹھ کلاس کی بائیو کا ایمپورٹنٹ گیس میں نے بنا دیا ہے انشاءاللہ اس میں سے پیپر لازمی آئے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارا چپٹر نمبر ون ہے انٹرڈکشن ٹو بائیولوجی اس میں جو ایمپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں وہ میں نے سٹار بنا دی ہیں اس پہ جیسے یہ بائیولوجی کی ڈیفینیشن آپ لازمی یاد کریں اس کے لابہ جو اس کی برانچز ہیں وہ آپ کو پیپر میں کہہ سکتا ہے کہ کوئی سی چار برانچز لکھیں کوئی ایک برانچ بھی دے سکتا ہے شارٹ کسٹن کے طور پر اس کے لابہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی بائیو کیمسٹری کی اور پیراسائیٹس کی ڈیفینیشن دی ہے یہ لازمی کیجے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں پیج نمبر ایٹ پہ آجیں یہاں پر آپ کو یہ بائیو ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن ملے گی یہ آپ کو مایکرو اور میکرو مالیکیولز نظر آرہے ہیں یہ بہت ایمپورٹن ڈیفینیشن دی لازم کیجے گا سیل لیول، ٹیشو لیول، آرگن اور آرگن سسٹم لیول یہ جو لانگ کسٹن کے طور پر آسکتا ہے اس کے بعد آرگن شارٹ کسٹن کے طور پر بھی آسکتا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پر یہ جتنے بھی آپ کو یہ سنے پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں یہ سب کے سب بیسکلی لیول آف آرگانیزیشن ہیں تو یہ جو لیولز ہیں یہ لیولز آپ کا لانگ کسٹن کے طور پر کمپیریزن میں آسکتا ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں پیج پی نمبر ٹویل پر ہے ویجیٹیٹیو آرگن اور ریپروڈکٹیو پارٹس یہ جو ہے یہ ایمپورٹن ڈیفینیشن شارٹ کسٹن کے طور پر آسکتا ہے اور آگے چلتے ہیں اس چیپٹر میں بس یہی تھا نیکسٹ ہے چیپٹر ہمارے پاس سوالوینگ آبائلوجیکل پرابلم اس میں یہ بیولیجیکل میٹھرڈ بہت ایمپورٹن ڈیفینیشن شارٹ کسٹن ہے اس کے سٹیپس آسکتے ہیں پیپر میں بیولیجیکل پرابلم ہے کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو جو ہمارے پاس اوبزرویشنز ہیں یہ شارٹ کسٹن کے طور پر آسکتا ہے اس کے بعد پیج نمبر ٹویٹو پر آجائیں یہ ہائپوتیسیز کریکٹسٹکس یہ چھوٹے چھوٹے کسٹن آپ کو جگہ جگہ پر نظر آرہے ہوں گے یہ سٹار بنے ہوئے ہیں یہ ایکسپریمنٹ کنٹرل ایکسپریمنٹ ہے سماریزیشن ہے ریپورٹنگ ریزلٹ ہے اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں یہ پیج نمبر ٹونٹی سکس پہ یہاں پر آپ کو تھیوریز نظر آرہا ہوگا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے اس کے لابل لا آف پرنسپل پیج نمبر ٹونٹی سیون پہ ہے یہ لازمی دیکھ لیجے گا اس کے بعد ریشور پرپورشن بہت ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے یہ میت میں بھی آپ نے کی ہوگی یہ دیکھ لیں اس کے بعد نیکس چپٹر ہے بائیو ڈیویسٹری اس کے اندر ہمارے پاس شارٹ کسٹن اور لانگ کسٹن جو آنے والے وہ میں بتا رہا ہوں یہ ترٹی ٹو پیج پہ دیکھیں ایک لانگ کسٹن ہے ایمپورٹنٹس آف بائیو ڈیویسٹری اس کے لابل یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹار بنے میں آپ کو نظر آرہے ہیں یہ آپ کو ترمز نظر آرہی ہیں یہ شارٹ کسٹن کے طور پر آسکتی ہیں اس کے بعد یہ سپیشیز ایک شارٹ کسٹن ہے پھر آجائیں پیج نمبر تھرٹی سیون پر تھرٹی سیون پر یہ فائیو کینگڈم والا یہ لانگ کسٹن ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد پر نمبر تھرٹی نائن پر بائی نومیل والا یہ جو کسٹن ہے یہ شارٹ میں بھی آسکتا ہے لانگ میں بھی آسکتا ہے یہ پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس پیج یہ چپٹر ختم ہو گیا چپٹر نمبر یہ ہے چپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ٹی شور اس کے اندر ہمارے پاس جو ٹاپک ہے کرنے والا وہ سب سے پہلے یہ ہے سیل وال والا شارٹ کسٹن سیل میمبرین لانگ کسٹن کے طور پر آسکتا ہے سائٹو پلازم شارٹ کسٹن میں آسکتا ہے اس کے بعد نیوکلیس لانگ کسٹن کے طور پر آسکتا ہے رائیوزم شارٹ کسٹن کے طور پر آئے گا اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ جتنے بھی میٹو کانڈریہ ہے پلاسٹرڈ ہیں یہ آپ کے پاس انڈو پلاس شارٹ کسٹن کے طور پر آسکتے ہیں یہ والا لانگ کسٹن ہے یہ شارٹ کسٹن کے طور پر آسکتا ہے اس کے بعد یہ بھی آپ کے پاس لانگ میں بھی آسکتا ہے شارٹ میں بھی آسکتا ہے اس کے بعد پر نمبر سکسٹی سکس پہ آ جائیں یہ ڈیفرنشیئٹ ہیں یہ لانگ میں آ سکتے ہیں اس کے بعد دیفیوجن ہے یہ آپ کے پاس دیفیوجن ہے یہ شارٹ کسٹن ہے سٹار بنے ہوئے یہ سب شارٹ ہیں اس کے بعد یہ کوسٹن دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے میں نے ہائیلیٹ کی ہوئے یہ شارٹ کسٹن کے طور پہ کرنے ہیں یہ جو فیلٹریشن ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے یہ انڈو سائٹوسیس لازمی دیکھیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے انیمل ٹیشو شارٹ کسٹن کے طور پہ کریں اور آگے چلتے ہیں پلانٹ ٹیشو ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے پھر آپ ہر بس نیچے پر آگئے سیل سائیکل چپٹر نمبر فائیو یہاں پہ یہ سیل سائیکل ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس پیج نمبر ایٹی نائن ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ شارٹ اور کچھ لانگ دیئے ہیں یہ سارے آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد پیج نمبر نائنٹی پہ آجیں یہاں پر یہ لانگ کسٹن اور شارٹ دونوں میں آیا ہے سٹار بھی بنایا ہے اور ال بھی لکھا ہے یہ لانگ کسٹن کو شو کر رہا ہے اس کے بعد سگنفیکنس آو میٹوسیس پی نمبر نائنٹی ٹو پہ ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو اندر دیوں میں ہیں اس کے ایررز ان میٹوسیس یہ شارٹ کسٹن کے طور پہ آپ نے کرنے ہیں پھر آپ آجیں پی نمبر نائنٹی فائی پہ یہ آپ کے پاس دو شارٹ کسٹن ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس جس کے فیزیز ہیں میوسیس کے یہ ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہیں سارے کے سارے یہ آپ نے دیکھنے اس کے بعد پی نمبر نائنٹی سیون پہ ایک یہ شارٹ کسٹن دیا ہوا ہے یہ آپ لازمی دیکھئے گا ایک یہ دو شارٹ کسٹن دیا ہوا ہے ان کو دیکھیں پیج نمبر ون ہنڈرڈ پہ آجیں یہاں بھی آپ کو ڈس جنکشن اور نون ڈس جنکشن نظر آئے گا یہ دونوں ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہیں یہ جو کمپیریزن ہے میٹوسیس اور میوسیس کا یہ لانگ میں بھی آسکتا ہے اور شارٹ میں بھی آسکتا ہے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے بعد یہ چپٹر ختم ہو گیا سکس چپٹر پہ آجائیں یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹی پر ٹرم نظر آجائیں گے یہ سب کی سب شارٹ کسٹن کے طور پہ ہیں اس کے بعد یہ چھوٹے 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 ٹرم جتنی بھی میں نے ہائیلیٹ کی ہیں یہ ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہیں یہ لازمی دیکھئے گا اس کے بعد میکنیزم آف انزائم ایکشن ہے یہ بھی شارٹ کسٹن کے طور پہ آئے گا اس کے بعد یہ آپ کے بس فٹ موڈل والا آرہا ہے لاک این کی موڈل آرہا ہے یہ شارٹ کسٹن ہیں پھر نیکس چپٹر پہ چلتے ہیں چپٹر نمبر سیون چپٹر سیون کے اندر شروع میں اگر ہم پیج نمبر ایٹین پہ آجائیں تو یہاں پہ آپ کو یہ شارٹ کسٹن نظر آئیں گے دو یہ دونہ لازمی کیجئے گا اس کے بعد سیلز انرجی جو کرنسی ہے یہ لانگ میں بھی آسکتا ہے شارٹ میں بھی آسکتا ہے یہ دیکھیں گے یہ فوٹو سینٹسز شارٹ کسٹن ہے لائٹ ریکشن لانگ کسٹن کے طور پہ آئے گا یہ بھی ڈارک ریکشن ہے یہ لانگ میں آئے گا انشاءاللہ یہ بہت امپورٹنڈ لانگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آجائیں آپ رسپائریشن پہ یہاں پہ لانگ اور شارٹ دونہ ہے یہ والا جو آپ کے پاس ایروبیک اور ایروبیک رسپائریشن ہے لانگ شارٹ دونہ میں آسکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹرمز دیں ہیں یہ شارٹ میں آسکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ دیفرینشیئٹ بیٹوین فوٹو سینٹسز اور رسپائریشن یہ آسکتا ہے آپ کا شارٹ کسٹن میں یہ ایروبیک اور ایروبیک رسپائریشن کا جو ڈیفرینس ہے یہ شارٹ میں آسکتا ہے اس کے بعد ہم چپٹر نمبر ایٹ پہ آگئے یہاں پہ آگیا ون پور فورٹی سری پیج پہ یہ چھوٹے چھوٹے شارٹ کسٹنے یہ آپ نے دیکھنے ہیں پہ نمبر ون فورٹی فور پہ یہ دو شارٹ کسٹنے یہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ون فورٹی سکس پہ آپ کو یہ سٹار نظر لکھا ہوا نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس فنکشن ہیں دیفیشنسیز ہیں سورس اف ایمپورٹنٹ ویٹامینز ہیں یہ آپ نے لازمی ویٹامینز والی ایمپورٹنٹ اس میں سے ایک لازمی سوال آجاتا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ون فورٹی پیج پہ یہاں پہ یہ وارٹر والا شارٹ کسٹن ہے اور جبکہ ڈیٹری فائبرز جو یہ لانگ کسٹن ہے پھر اور آگے چلتے ہیں پیج نمبر آج ہیں ون فورٹی سیون پہ یہ جو آپ کے پاس دیجیشن کے چھوٹے 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 ٹاپکس تھیوں ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں اس کے بعد اورل کیوٹی ہے یہ شارٹ کسٹن کے طور پر آتا ہے یہ سمار انٹسٹائن ہے یہ جو ہے لانگ میں بھی آتا ہے اور شارٹ میں بھی آتا ہے یہ لازمی دیکھنا ہے اسٹومک والا قسٹن ہے یہ بھی لانگ میں آتا ہے یہ لازمی دیکھیں گا رول آف لیور یہ لانگ میں بھی آسکتا ہے شارٹ میں لارج انٹسٹائن پی نمبر 162 چپٹر نیٹ نہیں والی چپٹر نین نمبر اسے بسید چپٹر نبو اٹھو مقابلہ کنٹر من بھArتر مقابلہ کنٹر ہمانے مقابلہ کنٹر کےni پر کیا جاتا ہے پر اس سے بتائیں بلد میں سے Dialog Cancer پر توم کم جب پر تنتیر کو پر ہےرجل ونگ کو پودڑ کے لئے هادی ڈیڈی سیچ کنجان کنجان بھی اندازعلق ہیں پرcking تایر Lap Luach بمک puisque للمتی جانویں، بلد میں شوٹ ھائیوما گفت نہیں์ی سکتا ہاں اور پلس کے بارے میں بھی وہ پوچھ سکتا ہے شارٹ کسٹن کے طور پر یہ لازمی دیکھنا ہے آپ نے اور یہی بیٹا آپ لوگ پر امپورٹنٹ شارٹ کسٹن اور لانگ کسٹن تھے ایک یہ آپ کے پاس شارٹ کسٹن ہے یہ بھی اس کو دیکھ لی جائے گا ویسے ایک دو دفعہ یہ لانگ میں بھی آیا ہوا ہے یہ لانگ بھی دیکھ لیں اور یہ آپ کی بک ختم ہو گئی تو یہ سارے کا سارے امپورٹنٹ شارٹ اور لانگ کسٹن تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں یہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا انشاءاللہ اس میں سے آپ کا ہنڈر پرسنٹ پیپر سالو ہو جائے گا اس کے علاوہ جن بچوں کو کوئی امپورٹنٹ ایم سی کیوز چاہیے ہوں وہ میرے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو وہ ایم سی کیوز بھی مل جائیں گے جو ہنڈر پرسنٹ پیپر میں آنے والے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس گیس کے ساتھ اللہ حافظ